آج کی اپنے سے بسروں کی یہ دوسر کی مبارک کشیساں جس میں اس میں اور ہماری کناب پشارج عربانی میں نکالے ہفتاری شرکن ہیئے ویئے اور آپ احباب پر جود ہیں جوہر دولار کی پہلے نشست میں ہم نے چند امورتوں کی پسکو کرنایا اس مغرب سے پہلے کی نشست میں اختتامی مرحلہ پر دو تین اپنی طرح ہمارک کریں جو دوبارتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اسلاح اعمار اور مجید جب اچھ رکھیں جب اسلاح اعمار اسلاح اعمار اسلاح اخوار اسلاح اخوار اور مستان آمار یہ بہت ضروری اصلاح احوال آپ کے ظاہر بھی دوش کرتا ہے اصلاح اعمار ظاہر بھی کیے جانے والے کاموں کو درست کرتا ہے اصلاح احوال جن کیفیتوں سے آمار ترقیب آتے ہیں ان کو درست کرتا ہے اور مستان آمار عمر اور وہ کیفیت جس سے عمر ترقیب آتا ہے کس کیا پیچے دوشیز دوشیز یہ دوش کرنا ہے یہ دوش کرنا ہے یہ دوش کرنا ہے یہ تصویف کا حرمان ہے یہ تصویف کا صدیعی سلام ہے اور اعمار کی اصلاح کیسے ہو اعمار کی اصلاح سچی دعویٰ سکتا ہے جب پچھ سچی دعویٰ نصیب نہ ہو اور اعمار کی اصلاح Ley اور ایک تصویف کا حضا ہے جو قائم کو دوا بنا کر توبہ کو قائم رکھنے کی نیجہ سے بھی جاتی ہے وہ قائم کو دوا بنا کر توبہ کو قائم رکھنے کیلئے کی جاتی ہے وہی قائم کی جان ہے وہ قائم جانِ قبولیتِ فرما ہے اس کی مثال ایسے لفظِ فرما بھارت پورتا ہے لیکن ہر ایک کے دل میں خوبے دنیا کی درمی ہے مالو مقاقی محبت کی حرارت پائیدہ دی فرام اور پسپابِ ذلت کی کتابت ہر ایک کے ماتن میں پائیدہ دی ہے اور یہ ایسی آتش ہے جو شکل نہیں بکھانا کیا ملتا کچھا ہر مارو جائے یہ بات سمجھا لیکن بات سمجھا لیکن سمجھا لیکن ملتا کچھا لیکن ملتا کچھا لیکن ملتا کچھا لیکن اللہ علیہ ورہ ہر دنیا کی مہم پر کیا آتش ہے اور آتش ہے آتش ہے دنیا کی مہم پر کیا آتش ہے دنیا کی مہم پر آتش ہے آتش ہے آتش ہے اس آر کے قریب ہونے سے کبھی کبھا یا بموتہِ مختلفہ شکل نہیں بگڑتے ہیں لیکن جو ہر پر جاتے ہیں یا جو ہر پر جاتے ہیں بھولو جو ہر پر جاتے ہیں کیسے اس کی مثال ایسے ہیں جو ہر پر جاتے ہیں مگرین کا دانہ جرم انگریت میں ڈالا جاتا ہے شکل نہیں بگڑتی مگر اس میں نموک کا جوہر بن جاتا ہے سمجھتے ہیں پھر جاتے ہیں مگرین کا دانہ ایسے یا چنے کا دانہ مناسب ہرارم چیدیت کے انتر ڈالا جائے اسے پھارے ہیں صرف اسے پھانے کے قابل بنا دیں چوانے کے قابل بنا دیں حضر کرنے کے قابل بنا دیں اسے قابلِ قبولِ رمانہ بارا دے اس حرارت کے ماہور میں چنے کو مکہی کے دانے کو کسی بھی دانے کو ڈاکھوں شکر نہیں بن جائیتی کھانے کے قابل کو ہو جائے تھا کھگنے کے قابل نہیں کھگنے کے قابل کھگنے کے قابل کیا بجا رہا ہے ایک آدمی اللہ عطا کرتا ہے اس کی اللہ عطا کرتا ہے اسے دوسرے کے ذریعے پر اثر مل ہوتا اور اللہ مانا اللہ عطا کرتا ہے اس کا ایک نفاتہ عطا کرنا چوہوں کو کتب بنا دیتا ہے بجا کیا ہے سبت کیا ہے بیان کیا ہے باعث کیا ہے اس بات وہ آپ نے باقی پڑھنا ہے خضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رضا اور دیتا ہوتا رہا کرتا ہے انہوں کو خضور پر دسترز آسل کیا ہے تو صلی اللہ وسلم کی بست دور باہر میں آگے تمہیں گفرپا دیا اور ڈیٹ کے فرم کے عطا کے حقمت کے موتی آگے تقسیم فرمائے بانچے اور ان سے سامرین کو متمتہ ہونے کا موقع دیا لیکن کسی پر اس کا کوئی اثر تھا یہ لکھنا کہ بات کی امکی نہیں بات بات میں بات جملے جملے میں کمالے جملتا اس کی تاقید میں غائبِ بلاہت لفظوں کے چراوہوں میں کمالِ فخاہت ان کی ادائی میں کمالِ معنی پر آگے ہی حضب تھا لیکن ذہنوں پر کم اثر ہو رہا تھا دل پر اثر نہیں ہو رہا سہیتہ موسیٰازوں اتنے میں تشید رائے اور آپ نے آکر پرمایا ساہیوں میں نے کچھ سامان کرتا ہوا تھا بیلی آئی اس میں پہنچا مالا اور اس سے وہ شہر جو پیانے میں جیگے تھی لوگ دھڑے مال مالکت ہونے لگے زالہ کتار ہونے لگے بیہار ہونے لگے حضب سلیدی ابتور اصلاف مالپاہ نے جا کر ملوز سے پیچھا تو ملوز میں نے تو علوم و فروم کی حض کر دی نکاح پیش کر دے میں کوئی انقصر نہیں چھوڑی لوگ نہیں ہیں آکے 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 پظاہر ایسی کی جس کا کوئی رب نہیں تھا لیکن لوگوں پر پاپا سر رب پرمایا بیٹا یہ آہِ سہر کا اثر ہے یہ رابوں کو ذکرِ الٰہی نہ اثر ہے یہ تنہائی میں اللہ اللہ کی ضربِ رہائے نہ اثر ہے یہ محبتِ الٰہی کی تاثیر ہے جو دلوں میں جوہر کو ترقی دے دیتی ہے تو آب کو بات سم یاد آلو آب کو بات مطاق آلو کے سر سے پہنے توبہ کر دیتی ہے توبہ کسید پس تو توبہ کسید توبہ کسید توبہ کسید توبہ کسید جب آلوز کی شاپسید کو اس کی زاد تو توبہ کسید تو آپ کے قلب میں تاثیر پیدا ہوگا اللہ کے خزانہ اکامی سے آپ کے لئے کو تاثیر دیتی جائے اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے حالات بدل جائے کسید کیا ہوگا حالات بدل جائے کسید 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 پیدا جن چیزوں سے توبہ کی ہے اس توبہ پھر نہ توڑنا اس توبہ پر مرنا نہیں 300 اس توبہ پر استقامت کیا استقامت اس توبہ پر استقامت صالحین فرماتے ہیں اس استقامت کا طریقہ کیا ہے فرمائے سے استقامت کا طریقہ یہ ہے کہ جن گناہوں میں تجھے رضمت ہے ان کو نیکیوں سے ختم کر ان کو گناہوں کا آپ نیکیوں سے کرنا بس نہ کسی کوئی جنگ کی عادت ہو گئی تو آپ ترکیر قیزم کے لیے وہ احتمام سدھ کریں جنگ ختم ہو ہی نہیں سکتا جبکہ سچ کا احتمام نہیں کیا جاتا غفرہ سکتا ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ مستعدیت کو قائم نہیں کر دیتا جب تک وہ ذمت آئی مظاہرہ نہیں کر دیتا اور اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے فرمایا اس کے لیے عدب کی ضرورت ہے عدب کی ضرورت ہے عدب کی ضرورت ہے عدب یبابی کو نصیب ہو جاتا ہے اس سے نفع نصیب نصیب ہو جاتا ہے بھرمادے مستقلہ نصیب ہو جاتی ہے اور رب کی وزائیں اس کا مقدر دن جاتی ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کی توفیر ہاتا ہے بھائی 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 اب سب کو دوست کریں گے اور کمازِ محمد کے لیے عزائم بھائی بھائی بھائی